اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب اور انڈیا کی کچھ جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کی طرف سے کچھ کمینٹ آئی ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو آپ آگر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آج کی کورونا وائرس کی ریبورٹ تو سعودی عرب کے انڈر آج پانچ ہزار چار سو نینیانوے نئے کورونا وائرس کے کیسز نکلے ہیں دو ہزار نو سو اٹھتر لوگ اس بیماری سے سہتیاب ہوئے ہیں ریکاوریز ریڈ جو ہے الحمدللہ سعودی عرب کے انڈر ابھی اچھے ہیں پچھلے چوپس گھنٹے میں دو موت ہوئی ہیں اور ابھی سعودی عرب کے انڈر دو سو باسٹھ کرٹیکل کیسز ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے تو جس طرح سے کورونا وائرس کے کیسز جو ہے سعودی عرب کے انڈر بڑھ رہے ہیں اسی عربتار کے ساتھ میں جو کرٹیکل کیسز ہیں ان میں بھی بڑوتری ہو رہی ہے لیکن پھر بھی منسٹیو فیل کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ ابھی حالات جو ہے کنٹرول میں ہیں کوئی بھی مسکل نہیں ہے لیکن انڈیا کے حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ آج انڈیا کے اندر اگر یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں تو دو لاکھ سیتالیس ہزار چار سو سترہ فریش کوویڈ نائنٹین کے کیسز نکلے ہیں صرف ایک دن کے اندر اندر جہاں پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ نکل رہے تھے اتنا تگڑا جو ہے اچھال آیا ہے ایک لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے کورونا کے کیسز یہاں پر بڑھے ہیں یعنی دو لاکھ سیتالیس ہزار چار سو سترہ صرف ایک دن میں جو ہے کورونا کے کیسز نکلے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اومکرون پانچ ہزار چار سو اٹھاسی کیس ہو چکے ہیں دیکھیں یہاں پر اگر ہم سعودی عرب کے بات کریں تو حالات جو ہے کنٹرول میں ہیں منسٹری آف ہیلت نے کہا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پابندی جو ہے نہیں لگائی جا رہی ہے لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا ایک چیز کو ہمیسے یاد رکھنا اگر انڈیا کے اندر کورونا ویرس کے کیسز بڑھتے ہیں جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں تو پھر سعودی عرب کے گورنمنٹ انڈیا کے لیے کیا فیصلہ لے گی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی سعودی عرب کے اندر حالات الحمدللہ اچھے ہیں لیکن انڈیا میں جو کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اگر اس کی رفتار لگاتار یہی رہی تو آنے والے ٹائم میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا کے لیے سعودی عرب کی گورنمنٹ کیا رولز ریگولیشن بنائے اور جس طرح سے کیسز یہاں پر بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے منسٹیو آف انٹیریر نے بھی یہاں پر جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہیں مالز مارکیٹ یا جتنے بھی ریسٹوروینٹ ہیں کیفے ہیں ہر کہیں پر یہاں پر ایک نئی پابندی لگا دی ہے اگر وہ جمنسٹیو آف ہیل کی رفت سے رولز ریگولیشن بنائے ہیں ایس او پی جو ہے جاری کی گئی ہیں اگر ان کو توڑتے ہیں ان پر صحیح عمل نہیں کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو ان پر دس ہزار ریال سے لے کر کے ایک لاگ ریال تک کی پینلٹی لگائی جا سکتی ہے اگر وہ پھر سے اس چیز کو دھرائیں گے تو فائن جو ہے ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صدر اپکندر جو کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہے بلکل بے فکر ہو گئے ہیں بلکہ یہاں پر نئی نہیں پابندی جو ہے لگائی جا رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک اور خبر آپ کو بتانا چاہوں گا جو لوگ مطام میں کام کرتے ہیں یا ریسٹورنٹ میں یا مالس میں مارکیٹ میں کہیں پر بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا میڈیکل سرٹیفیکٹ ہونا جروری ہے نہیں تو پندرہ جنوری سے یہاں پر چیکنگ شروع ہو جائے گی اور اگر آپ کا میڈیکل سرٹیفیکٹ نہیں بنا ہوا ہے تو ایسے صورت میں پھر دو ہزار ریال کی پینلٹی لگائی جائے گی ایک بندے کے حساب سے تو جو بھی آپ کا کفیل ہے یا آپ کمپنی کے طرح یہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ کا میڈیکل کارڈ جرور ہونا چاہیے میڈیکل سرٹیفیکٹ آپ کے پاس میں جرور ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک عجیب و غریب کیس یہاں پر آیا ہے انڈیا کا ایک بندہ ہے بیہار کا رہنے والا اس نے گیارہ کرونا وائرس کی ویکسین لگائی پھر باروی ویکسین جو ہے وہ لگوانے کے لیے گیا پھر اس کو پکڑ لیا گیا اور یہاں پر جو ہے ان سے معلوم کیا گیا کہ بھائی آپ جو اتنی ویکسین کیوں لگوا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے پچھلے سال فسٹ ویکسین لگوائی تو ان کے گھٹنے میں ایک بہت پرانا کئی سال و پرانا درد تھا تو اس ویکسین سے ان کو کافی راحت ملی پھر انہوں نے دوسری ویکسین لگوائی تو ان کو اور ریلیف ملا اسی کے چلتے انہوں نے لگتار گیارہ ویکسین لگوائی ہیں اب کس طرح سے لگوائی ہیں انہوں نے کس طرح سے حیک کیا ہے کیونکہ ایک ہی موبائل نمبر سے اور ایک ہی آدھار گارٹ سے انہوں نے ویکسین لگوائی ہیں جو یہاں پر ریپورٹ میں بتایا گیا ہے لیکن ایک چیز جو ہے اچھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ان کو نہیں ہوا ہے اور ان کا جو گھٹنے کا درد تھا وہ پوری طریقے سے ٹھیو ہو گیا ہے لیکن ان کو جو ہے پکڑ دیا گیا ہے اور ان کو اوپر دھوکہ دھڑی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ کانون کو دھوکہ دے رہے تھے اس وجہ سے ان کو اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ایک بار خبر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ریاض منسپلڈی نے جو ہے گیارہ الگ الگ اداروں کے ساتھ مل کے ایک فیکٹری پہ چھاپا ہمارا جو کی اللیگل چلا رہے تھے گیر ملکی کپڑے کی فیکٹری تھی اور جو سعود ربکندر آتے ہیں کپڑے بڑے بڑے برانڈ جو ہے وہ بنا رہے تھے نکلی جس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں تھی تو گیر ملکی کا یہاں پر جگر کیا گیا ہے وہ کونسی کنٹری سے تعلق رکھتے تھے اس کے بارے میں جانگاری نہیں دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک ضروری خبر یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا اکثر جو ہے سعود ربکندر فیک کول آتی ہے کہ ہم بینک سے بول رہے ہیں یا کسی کمپنی سے بول رہے ہیں آپ کی جو ہے لوٹری نکل گئی ہے اس طرح سے میرے پاس بھی جو ہے پہلے کول آئی تھی میں نے اس پہ جو ہے کمپلیٹ ویڈیو بنائی تھی پہلے تو یہاں پر جو ہے information technology and communication نے ایک جانگاری دی ہے اگر آپ کے پاس میں کوئی میسیج آتا ہے یعنی جو فروڈ ہے جو فیک ہے یا کوئی کول آتی ہے تو اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر جانگاری دی گئی ہے اگر کوئی میسیج آتا ہے یا آپ کے پاس میں کوئی کول کرتا ہے کوئی فیک کول کرتا ہے آپ کا جو پیسہ ہے اس کو ہتیانی کی کوسس کرتا ہے آپ کو جو ہے ایک نمبر پر کول کرنی ہے اور اس میسیج کے بارے میں اس کول کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دینی ہے تو آپ جو ہے آپ نے نمبر دیکھ سکتے ہیں ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ڈیرو پر آپ کول کر سکتے ہیں پوری جانگاری ان کو دے سکتے ہیں کہ اس اس طرح سے ہمارے پاس کول آئی تھی آج جو ہے کافی جروری سوال یہاں پر پوچھے گئے ہیں تو ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے تو ایک بھائی ہیں دیپک کمار انہوں نے سوال کیا بھائی ہمارا دلی سے جتہ کی فلائٹ ہے چوبی جانوری کو اور میرا دونوں ویکشن کمپلیٹ ہے سعودی کا تو ہمیں انڈیا سے سعودی جانے میں کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے تو بھائی یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا بلکہ سبھی لوگوں کے لیے ہے جو بھی انڈیا سے سعودیرب کے لیے آنا چاہتے ہیں جو چھٹی بھی گئے ہیں تو آپ کے پاس میں ٹکٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے ویزا ہونی چاہیے اور بہتر گھنٹے والا آپ کے پاس میں پی سی آر رپورٹ ہونی چاہیے مقیم ڈوٹ ایسے پہ آپ کو ریسٹیشن کر لینا ہے فلائٹ سے بہتر گھنٹے پہلے تو بس یہی ڈوکومنٹ جو ہے آپ کو چاہیے اور آپ جو ہے آرام سے سعودیرب کا سفر کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو یہاں پر ایک جروری سوال پوچھا گیا ہے سلام والے گو بھائی والے گو سلام میرے ویکسین کے دونوں ڈو سعودی میں ہو چکے ہیں مجھے چھٹی پہ انڈیا جانا ایک مہینے کے لیے اور مجھے بوسٹر ڈوز کا پوائنٹ میں نہیں مل رہا ہے تو مجھے واپس آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تو دیکھیں یہاں پر میں سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ابھی سعودیرب سے انڈیا جا رہے ہیں چھٹی بینا بوسٹر ڈوز کے آپ مت جاؤ ابھی فیلحال کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں ہے کوئی بھی پابندی نہیں ہے سعودیرب کے گورنمنٹ نے یہی کہا ہے جس نے بھی سعودیرب کو انڈر دو ویکسین لگوائی ہیں وہ نورملی جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں لوگوں کو قارنٹین نہیں ہوگا کوئی پابندی ان پر نہیں ہوگی لیکن 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 جس طرح سے کرونا کے کیسز انڈیا پر بڑھ رہے ہیں اور سعودیرب کے انڈر بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آگے چل کے جو ہے کیا ہوگا کیا رول سے ریگولیسن بنیں گے تو بہتر یہی ہے کہ اپنی چھٹی کو آگے پیچھے کریں اور آپ جو ہے بوسٹر ڈوز لگوا کر ہی یہاں سے جائیں اور اس کے لئے جو ہے ایک جروری سوال یہاں پر پوچھا ہے سر بوسٹر ڈوز کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے مجھے ویکیسن پر جانا ہے بتائیں پلیز تو یہاں پر میں سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ابھی سعودیرب سے چھٹی جانا چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں وہ انتجار کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کا اور اپوائنٹمنٹ جو ہے بھی مل نہیں رہی ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے تو لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو کہ ہماری کمپنی کے بھی کافی سارے لوگوں نے یہ طریقہ جو ہے اپنایا ہے اور آپ بھی جو ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں بینہ اپوائنٹمنٹ کے آپ کے بوسٹر ڈوز لگ جائے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ چھٹی جا رہے ہیں تو آپ کے پاس میں ٹکٹ بھی ہوگا رے انٹری بھی آپ نے لگوالی ہوگی آپ کے قریب میں جو بھی ویقسینیسن سینٹر ہے وہاں پر آپ کو اپنا ٹکٹ بھی دکھانا ہے رے انٹری ویزا بھی آپ کو دکھانی ہے ان سے بولنا ہے کہ مجھے جو ہے چھٹی جانا ہے لیکن بوسٹر ڈوز بھی جو ہے لگوانی جروری ہے وہ لوگ آپ کے بوسٹر ڈوز لگا دیں گے کافی سارے لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بات میں خاص طور سے جو ہے کہنا چاہوں آپ لوگوں سے کہ جتنے بھی لوگ ابھی سوڈرپ سے چھٹی جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں بینا بوسٹر ڈوز لگوا کر یہاں سے مت جانا تو یہ کوئی جروری جان کر رہی تھی کوئی جروری سوال پوچھ رہے ہیں تھے ان کے میں نے جواب دے دی ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمینٹ کر سکتے ہیں یا امجھے انسٹاگرام پہ میسز کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ